اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید تین ٹیسٹ میچو کی سیریز کے لیے ہمارے نئے چیف سیلیکٹر وہاو ریاض نے سکوارڈ اناؤنس کر دیا ہے اور بہت اچھا سکوارڈ اناؤنس کیا ہے اس بار بولنگ توڑی سی ویک ہے ہماری لیکن اس کے علاوہ بیٹنگ جو بیٹنگ آرڈر جو ہمارا بہت سٹرونگ ہے وہاو ریاض نے بلکل میریٹ پہ سیلیکشن کیے آپ لوگ ایک دوبار ٹیم دیکھ لیں پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چار اوپنر بیٹس میں نے اس میں عبداللہ شفیق کا نام آتا ہے امام الحق کا نام آتا ہے شان مسود کا نام آتا ہے اور سائم آیوب کو ٹیم میں سلٹ کے یہ چار ہمارے پاس اوپنر بیٹس میں نے اس میں سے کوئی دو اوپن کریں گے دو پھر میڈل اوڈر میں آئیں گے یا ٹیم کے ساتھ باہر بیٹیں گے اس کے علاوہ اگر میڈل اوڈر کی بات کرے تو سعود شکیل محمد رزوان سرفراز احمد سلمان علی آغا اور بابر آزم ہوں گے یہ میڈل اوڈر میں ہوں گے اس کے علاوہ دو سپن بولوروں کو ٹیم میں شامل کیا ہے جس میں ابرار احمد اور نومان علی کا نام آتا ہے یہاں پر اگر نومان علی کے جگہ میرے حساب سے زائد محمود کو سلٹ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن کوئی بات نہیں نومان علی بھی ٹاپ اور پومر پاکستان کے پچھلے کہیں میچوں میں اچھی بولنگ کیے اگر فاز بولوروں کی بات کرے تو شاہین شاہ افریدی حسن علی فہی مشرب خورم شہزاد میر حمزہ جیسے بولوروں کو پاکست پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اوڈرال دیکھا جائے تو وہاب ریاض ہارس روپ کو شامل کرنے کے حق میں تھے لیکن ہارس روپ نے منع کیا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ ابھی فیلحال نہیں کلنا چاہ رہا ہوں جس پر وہاب ریاض نراز بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد ہارس روپ کے جگہ پر انہوں نے فہی مشرب کو ٹیم میں شامل کیا اگر فہی مشرب کو دیکھا جائے تو فہی مشرب سکوارڈ کا حصہ نہیں تھے فہی مشرب کو اس لئے ٹیم میں شامل کیا تاکہ ہارس رو نہیں کل لیتے اس وجہ سے فہی مشرب ٹیم میں باگی اور آل آپ سکوارڈ دیکھے آپ لوگو کیسے لگ رہے سکوارڈ پاکستان کا جو وہاب ریاض صاحب نے سلیٹ کیا ہے بیٹسمن بہت اچھے سعود شکیل عبداللہ شفیق بابر آزم محمد ریزوان یہ سارے اچھے فارم میں شان مسود ہمارے کپٹان ہوں گے بولنگ لائن اپ بہت زبردست ہے تین ٹیسٹ میں جو ورلڈ ٹیسٹ چمپینشپ کا حصہ بھی ہوں گے اگلے مئینے میں کلے جائیں گے آسٹیلیا میں آج تک کبھی ہماری ٹیم آسٹیلیا میں کوئی سیریز نہیں جیتی کیا اس بار پاکستان کی ٹیم تاریخ رکم کرے گی کیونکہ اس بار کا جو سکوارڈ ہے میرے حساب سے بہت اچھا ہے اگر اس سکوارڈ مصرف نسیم شاہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا ایک فارج بولر ہمارے محمد عباس پتہ نہیں اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے اگر اس کو بھی ٹیم میں شامل کرتے تو بہتر ہوتا لیکن جس طرح سے نئے للکوں کو موقع دیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی اچھے ثابت ہوں گے اور آمیر جمال ایک اچھا آل راؤنڈر آمیر جمال بھی پاکستان کے سکوارڈ میں تمہیں بولی گئے تھا آمیر جمال بھی ایک بہت اچھے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں کیونکہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہے جس طرح سے فہی مشرف ہے اس سے کہیں اچھے ہیں ان دنوں میں آمیر جمال کی بات کر رہے تو ان دنوں دومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھے فرپومنز دکار ہے اپنی ت تیز گین بازوں سے بیٹسمن کو پریشان کر رہے اور اپنی تیز ترین بلے بازی سے بولروں کو بھی پریشان کر رہے تو میرے حساب سے آمیر جمال بھی اچھے آفشن ہے باقی اوورال آپ ٹیم دیکھیں آپ لوگ کو سکوارڈ کیسا لگ رہے اگر آپ ابھی بھی کسی کو مس کر رہے ہو تو کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں میں نے تو پہلے ہی بتا دیا یہاں پہ صرف نسیم شاہ کی کمی ہے لیکن نسیم شاہ بھی انجری کی وجہ سے باہر بیٹے ہوئے نہیں تو اوورال سک سکوارڈ بہت اچھا ہے اگر یہاں پر میں چوڑی سی بات کو اگر فخر زمان بھی ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ آج کل جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ بھی چوڑی سی تیز ہو چکی ہے لیکن کوئی بات نہیں سکوارڈ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو سکوارڈ میں کون مس لگ رہے میرے حساب سے کمپلیٹ سکوارڈ ہے اور انشاءاللہ بیسٹ ویشز ہے ہماری ٹیم کے لیے کے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کر دے بیسٹ آف لکھ ٹیم پاکستان ملتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ